اسلام علیکم ایرون ویلکم بیکٹو می چینل کیا حال چال ہے ٹھیک ٹاک ہے مزے میں ہے خوش باش ہے میں بلکل ٹھیک ٹاک ہوں آپ نہیں بھی پوچھیں گے تب بھی میں بتا دیتی ہوں میں بلکل ٹھیک ہوں خوش ہوں الحمدللہ سب بلکل ٹھیک ٹاک ہے اگر آپ لوگوں کو اپنے بینکس کرنے ہیں یا اپنے فلکس کرنے ہیں تو آپ لوگ کیسے کر سکتے ہیں it's very easy صرف 4 steps ہیں اور آپ لوگوں کا look ایک دم سے change ہو جائے گا 5 اور 6 منٹ پہلے میں نے اپنے فلکس کرنے ہیں اور میں نے کافی چھوٹے کیے تھے میرے تھے almost اتنے تھے اور mashallah as you can see within 5-6 منٹ میری length جو ہے وہ ڈبل ہو گئی ہے میں پھر اب اسے چھوٹا کرنا چاہ رہی ہوں اس لیے میں نے سوچا کہ میں cut کرتی ہوں اور آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کرتی ہوں کہ آپ لوگ خود کیسے کر سکتے ہو اگر کوئی interested ہے خود کرنے میں کیونکہ ابھی quarantine چل رہا ہے اور salon جانا is not safe تو آپ لوگ خود گھر میں کس طرح سے cutting کر سکتے ہو وہ میں آپ لوگوں کو دکھا دیتی ہوں and second چیز کہ یہ جو front کے جو bangs اور flicks آپ لوگ کرتے ہو ایک تو اس کی سب سے اچھی چیز یہ ہے جو مجھے پرسنلی بہت پسند ہے کہ ایک تو آپ کا لک ایک دم سے چینج ہو جاتا ہے آپ کا فیس پتلا لگنا شروع ہو جاتا ہے آپ کا لک چھوٹا آنا شروع ہو جاتا ہے اور بہت ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کیسے ہیر سٹائلز بنا رہے ہو آپ ایک دم سے بہت classy بھی لگتے ہو اور ایک دم سے بہت modern بھی لگتے ہو تو مجھے پرسنلی شورٹ بانکس اور flicks بہت پسند ہے اور میں mostly short ہی رکھتی ہوں کبھی کبھی لمبے بھی کر لیتی ہوں بہت اب مجھے لگ رہا ہے کہ وہ time آ گیا ہے کہ مجھے short کرنے کی ضرورت ہے تو اس لئے میں نے کہا چلو میں آپ لوگوں کے ساتھ بھی share کر لیتی ہوں تو I think اب ہمیں چلنا چاہیے ہو washroom میں اور میں آپ لوگوں کو بتاتی ہوں کہ آپ لوگوں نے کس طرح سے اپنے hair کو cut کرنا ہے in 4 easy steps yes so I think let's get started اوکے تو سب سے پہلے کام جو آپ لوگوں نے کرنا ہے آپ نے اپنے بالوں کو straight کر لینا ہے اس کے بعد آپ نے cutting کرنی ہے گیلے بالوں میں کبھی بھی cutting نہیں کریں کیونکہ جب وہ dry ہوتے ہیں تو وہ shape ہی change ہو جاتی ہے بالکل تو آپ نے سب سے پہلے اپنے بالوں کو کرنا ہے straight اس کے بعد جو main step ہے وہ ہے بیچ کی مانگ نکالنی ہے آپ نے اور اس طرح سے اگر آپ دیکھو میں آپ کو A shape بنا کے دکھا رہی ہوں front سے آپ نے جو بیچ کی مانگ نکالنی ہے اس سے اگر آپ A بناوگے تو اس طرح سے آپ کو idea ہو جائے گا کہ یہ جو بال نکلے ہیں یہ آپ کے forehead پر آئیں گے اور یہ آپ کے short flex کر جائیں گے لیکن کیونکہ مجھے just flex نہیں چاہیے مجھے proper layers بھی کرنے ہیں ایک proper frame بنانا ہے اور پھر اپنے جو ہیں وہ banks cut کرنے ہیں تو اس لیے میں نے اس طرح سے اپنے face کے according جو ہے اس طرح سے بال لے رہی ہوں میں آپ نے بھی سیم اسی طرح سے section کرنا ہے اور جو باقی بال رہ جائیں گے وہ آپ نے پیچھے clip کر دینا ہے پونی لگا لینی ہے تھاکہ وہ آپ کو disturb نہ کریں تو یہاں پہ ہوگا ہمارا سب سے پہلا step سب سے پہلا step جو ہم cut کریں گے وہ chin سے کریں گے لیکن آپ نے chin جہاں پر ہے وہاں سے آپ نے بال پکڑ لینے ہے اور finger کے نیچے سے cut کرنے ہے کیونکہ اگر آپ اوپر سے cut کرو گے تو وہ زیادہ cutting ہو جائے گی اور sometime زیادہ چھوٹے ہو جاتے ہیں اس لیے آپ نے finger کے نیچے سے cut کرنے ہے آپ کی جو scissor ہے اس کی shape یا تو بالکل straight ہونی چاہیئے pointed cutting جس طرح میں کٹ رہی ہوں یا اگر آپ straight بھی کٹتے ہو تب بھی end جو ہے وہ آپ نے pointed ہی کٹنا ہے یہ ہو گیا تھا ہمارا first step ہم نے almost ایک inch جو ہے دونوں side پہ بال چھوڑ کے اب باقی section ہم نے پکڑ لیا ہے second section جو ہے وہ ہمارا ہے nose اور lips کے mid میں یہ ہاں ہمارا second step کٹے گا آپ دیکھ سکتے ہو کہ میں angle میں cut کر رہی ہوں آپ اس طرح نہیں cut کرنا چاہے تو آپ scissor کو آپ نے scissor کو بالکل سیدھا پکڑنا ہے اور اس طرح سے cut کرنا ہے basically اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کے جو ends ہیں وہ بالکل pointed کرتے ہیں اور sharp ہوتے ہیں تو وہ ایک بہت اچھا لک آتا ہے اوکی اب ہمارا first اور second step cut گیا ہے اب ہم نے جو ہے second step کو as a guideline use کرنا ہے اور first step کو جہاں تک ہمارا second step ہے وہاں تک cut کر لینا ہے angle میں تو جیسے ہی آپ سارے بالوں کو سامنے لے کر آوگے تب آپ کو idea ہو جائے گا کہ آپ کی first layer کہاں تھی اور second کہاں ہے اور آپ نے angle میں اس کو cut کر لینا ہے but be careful آپ نے بہت آرام آرام سے cut کرنا ہے جلدی نہیں کرنی کیونکہ اس time پہ آپ کی perfect cutting نہیں ہوگی جب تک آپ کے پورے steps نہیں ہو جائیں گے تب تک آپ کی cutting جو ہے وہ perfect نہیں ہوگی آپ نے بلکل آرام آرام سے small strokes میں اور بہت سکون کے ساتھ cutting کرنی ہے اس میں آپ نے کوئی جلدی نہیں کرنی ہے آپ دیکھتے رہو گے کہاں کہاں سے آپ کو cutting کی ضرورت ہے جیسے آپ دیکھ رہے ہو میں اپنے بالوں کو سامنے لے آئی ہوں اور first اور second layer کو میں بالکل ملا کے دیکھ رہی ہوں کہ کہاں پہ میرے بال جو ہیں وہ proper shape میں آرہے ہیں اور میں اتنی cutting کرتی جا رہی ہوں میں ایک side سے کر لیا ہے میں second side سے بھی اسی طرح سے cut کر رہی ہوں second جو layer ہے وہ آپ کی guideline ہے اسی طرح جیسے لیئرز بنتے جائیں گے وہ آپ کی guideline بنتے جائیں گے آپ جاؤ تو صرف یہ دو لیئرز بھی کر سکتے ہو اگر آپ کو short نہیں کرنے زیادہ کیونکہ ہر کوئی نہیں انہیں carry کر پاتا تو آپ جس یہ دو step کر کے بھی یہاں پہ ختم کر سکتے ہو یہ آپ کی جو ہے proper ہو جائیں گے اب ہم نے again دونوں side پہ جو ہے ایک ایک انچ بال چھوڑ دیئے ہیں اور یہ ہمارا mid section ہو گیا again ہم لوگ A بنائیں گے جیسے میں نے پہلے کہا تھا again اور almost میں نے one and half inch is جو ہیں وہ بال لے لیے ہیں اپنے third step کے لیے third step جو ہے وہ ہمارا ہوگا nose کے bridge پہ first step ہمارا chin پہ تھا second nose اور lips کے mid میں تھا third ہمارا جو nose کے bridge ہے اس پہ cutے گا again finger کے نیچے سے آپ نے cut کرنے ہیں اگر آپ new ہو اور آپ بالکل straight cutting کر رہے ہو تب بھی آپ نے جو last جو ہمارا step ہوگا اس تنہا سے سیزر کو سیدھا پکڑ کے آپ نے جو ہے اپنے edges کو cut کرنا ہے تاکہ وہ pointed اور sharp لگے اور ایک بہت اچھا look ہے کیونکہ وہ جو بالکل straight والا look ہوتا ہے وہ کبھی بھی اچھا نہیں آتا تو جو professionals بھی ہوتے ہیں وہ بھی ہمیشہ آپ کو بتائیں گے کہ آپ نے سیزر کو angle پکڑ کے پھر cut کرنا ہے again ہمارا third step آ گیا ہے first second third ہم تینوں steps کو front پہ لے کر آ رہے ہیں اور اب ہم third step کو as a guideline use کریں گے اور اس کے according first اور second step کو cut کریں گے اس لئے میں نے کہا تھا کہ آپ کو first اور second step پہ بالکل perfect کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ جیسے جیسے ہماری guideline آتی جائے گی ویسے ویسے ہم اور اور trim کرتے جائیں گے تو آپ دیکھیں third جو step cut آئے اس کے according میں first اور second step کو اس طرح سے cut کریں confused نہیں ہونا آپ لوگوں نے بالکل بھی جب آپ خود cutting کرو گے آپ کے سامنے بال ہوں گے تو آپ لوگوں کو زیادہ idea ہوگا کہ آپ نے actually cut کس طرح کرنا ہے اور آپ کو خود shape نظر آ رہی ہوگی کہ نہیں مجھے اتنے angle میں جانا ہے تب میرے جو یہ بال ہیں یہ proper shape میں آئیں گے جیسے میں خود دیکھ رہی ہوں تو مجھے idea ہو رہا ہے تو اس طرح سے میں first second اور third step یہ دیکھیں میرے کتنے اچھے cut گئے ہیں اور اس side پہ بالکل perfect cut گئے ہیں ابھی ہمارا last step پاکی ہے یہ step میں سب سے چھوٹا cut کروں گی آپ چاہو تو اس کو skip کر سکتے ہو اور صرف three steps کر سکتے ہو لیکن مجھے short چاہیے اور یہی میرا main purpose تھا تو اس لیے میں cut کر رہی ہوں جہاں ہماری eyebrows ہیں وہاں تک میں نے پکڑ لیا ہے اپنے بالوں کو again finger کے نیچے سے آپ نے cutting کرنی ہے اور یہ اب سیدھا اگر cut کر رہے ہو تو again آپ نے بعد میں جو ہے وہ scissor کو سیدھا پکڑنا ہے اور اس طرح سے pointed جو ہے ہماری cutting ہوگی یہ ہو گیا ہے ہمارا fourth step تو اب یہ fourth step جو ہمارے ہو گئے ہیں اب آپ نے جو ہے proper جو ہے یہاں پہ perfect اپنی cutting کو کرنا ہے کہ اب آپ نے time لگانا ہے اور دیکھنا ہے ایک دوسرے steps کو سامنے لاکھیں اور انہیں as a guideline use کرنا ہے اور اس تنہا سے small small strokes میں آپ نے cut کرتے جانا ہے ہو سکتا ہے اس time آپ کو perfect نہ لگے sometime آپ کو اس time لگتا ہے کہ کبھی کبھی کہ آپ کے بال بالکل صحیح cut گئے ہیں لیکن جیسے جیسے آپ setting کرتے ہو تو آپ لوگوں کو اکثر بال بیچ میں نظر آ رہے ہوں گے کہ نہیں مجھے یہاں سے cutting ضرورت ہے cutting کی تب بھی آپ cutting کر سکتے ہو اس میں بھی کوئی issue نہیں ہے کیونکہ یہاں پہ آپ دیکھو ابھی میں straight کر رہی ہوں straightener سے تاکہ مجھے صحیح پتہ چلے اور straightener سے آپ نے بالکل سیدھے نہیں کرنے end میں آپ نے twist کرنا ہے اندر کی طرف تاکہ آپ کو ایک proper shape ملے جیسے کہ مجھے یہاں ملی ہے لیکن پھر بھی مجھے نظر آ رہا ہے کہ کچھ بال جو ہیں وہ ابھی میرے آنکھوں میں آ رہے ہیں یہ proper cut نہیں ہوا مگر پھر بھی میں آپ لوگوں کو دکھا رہی ہوں کہ ایک دم سے just front سے cutting کرنے سے میرے کتنے مطلب look کتنا change ہوگی آپ لوگ دیکھ سکتے ہو یہ جو بھی cut ہے جو مجھے آنکھوں میں بال آ رہے ہیں یہ میں تھوڑی دنے بعد cut کر لوں گی آپ لوگ بھی اس time جب آپ کھولو گے بال یا set کرو گے تو آپ کو idea ہوگا کہ آپ کو اور کہاں کہاں سے cutting کیا بھی ضرورت ہے لیکن آپ دیکھو اگر آپ simple catcher آپ کا face پتلا اور بہت ایک classy look آنا شروع ہو جاتا ہے یہ دیکھیں میں بالکل اس طرح کے messy look کر رہی ہوں جو آپ normal گھر میں کر کے پھرتے ہو لیکن اس front جو ہم نے layer کیا اس کی وجہ سے کتنا change آ گیا ہے تو just میں آپ کو یہ دکھا رہی ہوں تو یہ بہت easy ہے آپ لوگوں نے آرام سے کرنا ہے attention نہیں لینی ہے جب آپ خود کرو گے آپ کو سمجھ آ جائے گی next video میں آپ دیکھو گے کہ میں نے اپنے front کے جو یہ میری آنکھوں میں بالا آ رہے تھے یہ میں نے cut کر لیے اور next video میں بالکل perfect ہو گئے یہاں پہ دیکھو بالکل perfect ہو گئے ہیں جیسے کہ مجھے چاہیے تھے actually تو this is the final look i hope کہ آپ لوگوں کو میری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہو آپ لوگ بھی گھر میں ضرور try کیجئے گا اور کسی نے ڈرنا نہیں ہے بہت easy ہے simple ہے جب آپ خود کرو گے آپ سے بہت آرام سے ہو جائے گا تو میں لیتی ہوں next video تک کے لیے آپ لوگوں سے اجازت take care اللہ حافظ bye bye next video میں ملیں گے